موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان صاحب پھر ایک دفعہ سلطان رئی بن کے اپنے فیصلے اپنے حق میں لینا چاہ رہے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ سری لنکا بن جائے گا انتشار آئے گا لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے خان صاحب بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تک اس ملک میں ڈبل سٹینڈرز رہیں گے ایک سٹینڈرز پہ آپ کو ریلیف ملے اور اسی باسٹھ ترے سٹھ میں دوسروں کے لیے کوئی اور تشریح ہو تو پھر بلکل انتشار آئے گا اور انتشار آپ کے کہنے سے آپ کی گیدر بھکیوں سے نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے جس طرح انقلاب لانے کی کوشش کی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے جس دن ہم نکلیں گے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں ایسے حالات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم رییکٹ کریں اور ویسے بھی پچھلے چند سال میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہوگا یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ مارے اور دوسری آگے کر دے آپ ایک تھپڑ ماریں گے آپ کا جواب مکے سے آئے گا ہمیں مجبور کیا گیا ہے اس ہمیں اپنی آئی پر آنے کو مجبور کیا گیا ہے اور یہ مجبور ہم اس لیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں یہ اصول چل رہا ہے لچہ سب سے اچھا عمران خان آپ نے زور زبردستی دھون سے فیصلے لیے ہیں اپنے خلاف آنے والے بہت سارے اداروں کو دھمکا کر فیصلے رکوانے کی کوشش کی ہے مجھے یہ بتائیے یہ باسٹھ تریسٹھ ایک جیسا سٹینڈڈ کب ہوگا افسوس سے کہہ رہا ہوں ایک نجائز اولاد کا مالک صادق و امین ہو اور دوسرا اپنے بیٹے سے تنخانہ لے تاہیات نہ اہل ہو ایسا نہیں چل سکتا ایک جیسی تشریح ہوگی ایک جیسے سٹینڈڈ پر تشریح ہوگی اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو وہ ہر مشکل ہر ظلم ہم نے اس پاکستان کے لیے اداروں کے احترام کے لیے سہا ہے پنامہ سے شروع کرتا ہوں پہلے رٹ ہوئی فربلس کہہ کر سپریم کورڈ نے خارج کر دی خان صاحب نے دعویٰ بولا اسلام آباد پہ وہی فربلس رٹ ایکسیپٹیبل ہوگی ہم نے سر جھکا دیا اس پاکستان کی خاطر پانامہ میں ورڈ سپ پہ جی آئی ٹی بنی پھر سر جھکا دیا نگران جج لگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پھر سر جھکا دیا سرینہ کے لفافے میں فیصلہ جج کو پکڑایا گیا اس نے پڑھ دیا پھر سر جھکا دیا ذرا فیصلوں کی ٹائمنگ دیکھیں سینٹ کا الیکشن آئے تو میاں نواز شریف کی صدارت کو فارق کر دیا جائے قومی الیکشن آئے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دے دی جائے رات بارہ بجے عدالت نے ہمارے امیدوار کو حنیف عباسی کو سزا دے دی کیونکہ شیخ رشید ہار رہے تھے تو ہینے عدالت کے فیصلے انجھ ہی دور میں آئے جب عام انتخابات ہو رہے تھے ہر دفعہ سر جھکایا اور جھکاتے رہے اس پاکستان کی خاطر اس لیے کہ عداروں کا احترام سب سے اہم ہے عدار احترام نہ رہے گا تو ملک میں انتشار آئے گا ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا مگر اب یہ چیزیں حد سے نکل رہی ہیں مجھے یہ بتائیے یہ میں کہاں جاؤں آٹھ سال سے فیصلہ فورن فنڈنگ کا نہیں آیا سٹے پر سٹے کیوں ملتے رہے وہ انٹرنیشنل کرپشن کا سکینڈل جو کہ بی آٹی پشاور کا ہے اس پہ سٹے رہے کسی نے نہیں سنا چند گندی فلمیں بنا کر ان کو دکھا کر گندے فیصلے لیے گئے گندے ریفرنس بنوائے گئے جوید اقبال کو اس کی بلیک مل کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا گیا آج کے دن تک وہ ریفرنس قائم ہے کسی نے اس ریفرنس کو نہیں پوچھا دو دو سال ہمارے لوگ کال کوٹریوں میں گزارتے رہے انہی ریفرنسوں پر جو بلیک مل کر کے جوید اقبال کو بنوائے گئے اس کی ذاتی کسی فلم کی صورت دکھا کر پھر جج ارشد ملک اس کو اس کی ذاتی زندگی کی اسی طرح کی فلم دکھا کر فیصلہ لیا گیا وہ آج اللہ کے حضور جواب دے ہے لیکن آج بھی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا مگر اس کا کیا ہوا فیصلہ آج بھی موجود ہے آج بھی نواز شریف اسی فیصلے کو بگت رہے ہماری پوری سیاسی جماعت اسی فیصلے کو بگت رہی ہے ہم نے اس کے باوجود احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں دانے دیا اور ہم آج بھی احترامن عرض کرتے ہیں ڈبل سٹینڈرز نہیں ایک سٹینڈرز پر سب کا اعتصاب سب کے حساب کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ با سٹھ ترے سٹھ کی تشریح صرف عمران خان کے ہی حق میں جائے گی اس کی جو تشریح بنتی ہے وہ ہی کرنی چاہیے پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے سیاستدانوں کو اپنے مسائل حل کرنے دینے چاہیے اور مجھے یہ بتائیے کہ شجاعت ساب پارٹی کے صدر ہیں ان کے جاری کیے گئے ٹکٹوں پر الیکشن لڑکے لوگ منتخب ہوئے ہیں جس دن ٹگٹ جاری کر رہا تھا اس دن صدر ٹھیک تھا جس دن ایم پی اے بن رہے تھے اس دن صدر ٹھیک تھا جس دن وہ کہے کہ ووٹ اس کو دو مجھے یہ بتائیں جس کے ٹگٹ پر جس کی تصویر لگا کر وہ جیتے ہیں وہ سارے کے سارے اگر بک جائیں تو کیا صدر کو یا پارٹی کے اس سربراہ کو انصاف نہیں چاہیے کس کے ٹگٹ پر وہ کاف لیگ والے الیکشن لڑے تھے کس کی تصویر لگا کر لڑے تھے کیا انصاف صرف ان کو چاہیے جو بک گئے ہیں اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی یعنی جب تک کام تھا اس وقت تک شجاعت صدر تھے اور جس دن انہوں نے کوئی حکم دیا وہ اس دن وہ صدر وہ غلط ہو گئے تو میری دوبارہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ پچھلے جتنے پچیس فیصلے لوگ ناہل ہوئے ہیں وہ ایک صدر کے خط کا احترام امران خان کا نہ کرنے پہ ہوئے ہیں تو اس لیے اگر اس کی کوئی مزید تشریح یا کوئی اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ کو کرنے دی جائے خان صاحب نے اگر کوئی معاملہ حل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا ان کی مرضی سے دھون سے ان کی مرضی کے فیصلے اب منظور نہیں کریں گے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ قانون اس ملک میں چلے کہ لچہ سب سے اچھا گالی دو اور کام لو یعنی خان صاحب نے کس کو گالی نہیں دی کس کو برا بلا نہیں کہا جس جس کا ان پر احسان ہے ان کے نام لے لے کر انہوں نے نیوٹرل اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے انہیں نوازا ہے کس ادارے آج تک ان سے محفوظ ہے سارے ان کے شر سے ڈرتے ہیں مگر ان کے شر سے ڈرتے ڈرتے یہ نہیں ممکن کہ ہر چیز فورن فنڈنگ ہو یا ان کی نجائز اولاد والا معاملہ اس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے امریکی عدالت سے لے کر ان کے گھر کے نقشے تک ہر چیز غلط ثابت ہو چکی تھی مگر صرف کیونکہ وہ زبان سے گالی دیتے ہیں آج تک وہ محفوظ ہیں ایک جیسے سٹینڈرڈ پر ایک جیسے چیزوں پر ناپا جائے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں جو امران خان کر رہا ہے وہی لہجہ اختیار کریں جو امران خان کر رہا ہے تین دفعہ ہمیں دھکا دیا گیا ہے ایٹمی دھماکہ کیا ہمیں دھکا دے کے آپ نے جلاوطن کر دیا سی پیک کیا آپ نے دھکا دے کے ناہل کر دیا آج پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی سزا ہمیں یہ دی جاری ہے کہ ہمیں ہماری سیاست کو آپ پھر دھکا دے کے کوئے میں گھرا رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ کی طرح سامنے آئے اور اپنا حق لیں اپنا حق چھینے کیونکہ پاکستان کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ قانون کا اطلاق ایک جیسا ہو ایک سٹینڈرڈ پر ہو ڈبل سٹینڈرڈز بلکل ختم ہونے چاہیے میں یہ خان صاحب بڑا کرتے تھے ایکس وائے یہ کال زیڈ بھی یاد کروا دیا ہم نے پوری اے بی سی کال یاد کروای ہے اور ان کو تمیز بھی سکھائیں گے یہ جو دھمکیاں اے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر دیتے ہیں یہ اے سی والے کمرے سے نکلیں ان کے پہلے بھی انقلاب جو تھا وہ چند گھنٹوں میں ہم نے گھر واپس بجوا دیا تھا ہم ان سے سیاسی لڑائی سے نہیں ڈرتے ہم نے ان سے سیاسی لڑائی کئی دفعہ لڑی ہے مگر ہمیں ان سے سیاسی لڑائی لڑنے دی جائے کوئی درمیان میں نہ آئے ان کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی حمایت نہ کرے سیاست دانوں کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں سیاست کے میدان میں فیصلہ ہونے دیں یہی اس ملک کو آگے لے کے جانے کا طریقہ ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اگر کوئی سوال ہیں تو دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پنامہ کا فیصلہ وہ آج کے دن تک بھی لوگ اسے متنازے فیصلہ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ میاں صاحب کو تاہیات ناہل کر کے نون لیگ کو لا وارس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور دوسری سائیڈ پر ایک آدمی جس میں تمام شرعی عیب تمام دنیاوی عیب ہیں وہ ریاست مدینہ کا نعوذ باللہ ولی بنا بیٹھا ہے کون سا عیب اس میں نہیں ہے اس پہ باسٹ تریسٹ نہیں لگتی تو دونوں ایک جیسے سٹینڈرڈ رکھے جائیں ہم نے بہت سفر کر لیا ہے پاکستان کی خاطر کیا ہے اور اداروں کی خاطر کیا ہے دیکھیں پی ڈی ایم نے آج اپنا رد عمل دے دیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑیں گی جس میں انہیں زبردستی دکیلہ جائے گا الیکشن جو ہے اس کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے فیر اینڈ فری الیکشن کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک چاہیے سب کے لیے ایک جیسی باسٹ تریسٹ کی تشریح چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو سٹینڈرز اس ملک میں چلیں سو لیول پلینگ فیلڈ کی ہم درخواست دوبارہ کر رہے ہیں جیسے حالات چل رہے ہیں نہ تو آپ کسی کو سزاہ دے سکتے ہیں نہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو کس طریقے سے جس طرح ملکی مشک بھی چل رہی ہے اس لئے تین ماہ سے جو سیاسی بوران ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اس سے بہتر نہیں آپ نئے الیکشن کی طرح چلے جائیں اور حکومت سے جان بھوڑ دیں دیکھیں گزارش یہ ہے اگر ملک ڈیفالٹ نہ کر رہا ہوتا اگر اس ملک میں انٹیرم گورنمنٹ فوراں آ سکتی تو ہم تو پہلے دن الیکشن میں جا رہے تھے مگر ایک سائیڈ پر یہ ملک کھڑا تھا اکیلہ اور دوسری سائیڈ پر ہمارے لیے آسان رستہ تھا کہ ہم اپنی سیاسی ساخت بھی بچا لیتے اور آسان رستہ بھی لے لیتے ہم مشکل راستہ جس پہ پاکستان تنہا کھڑا تھا سری لنکا بننے جا رہا تھا ہم نے وہ رستے کا انتخاب کیا اور پاکستان کو بچایا اور اسی بنیاد پر یہ کچھ ٹائم لگا ہے ہم تو چاہتے ہیں نیا الیکشن ہو لیکن نیا الیکشن کے لیے رولز آف دی گیم سیٹ کیے جائیں خان صاحب روزانہ اتنی لمبی لمبی گالی چیف الیکشن کمیشنر کو دیتے ہیں وہ جب یہ اگلے عام انتخابات کے ریزلٹ کو آناؤس کرے گا کوئی مانے گا وہ نہیں مانیں گے سو رولز آف دی گیم تیہ کرنے چاہیے لیکن وہ تیہ ہو سکتے ہیں صرف پارلیمنٹ کے اندر اچھا تلال صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں تین بار کھکر دیا گیا ہے ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے ریکشن پر مجبور ہوں گے یہ کس کو میسیج دی رہے کون ہے آپ تو گورمنٹ میں بیٹھے آپ دیوار سے کہا لگے ہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ انتہائی محترم ہیں اور اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جیسے سٹینڈرڈ پر سب کو پرکھیں کوئی لادلہ نہ ہو اور یہ تو لادلہ پلس ہے یہ حکومت میں بھی لادلہ تھا یہ اپوزیشن میں بھی لادلہ ہے آٹھ سال سے فورن فنڈنگ اسرائیلی اور انڈین پیسے کا آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو کوئی بندہ کہا جائے ہوں سو میرا خیال ہے اداروں کا فض بنتا ہے کہ سب کو ایک جیسے سٹینڈرڈ پر پرکھیں دیکھیں نیوٹرل اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو خان صاحب اتنا تڑپتے نہ وہ تڑپ ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ادارے کیونکہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہیں اور کل میں نے دیکھا ہے شہواز گل صاحب کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی طرف سے رشتہ داری نکلتی ہے نیوٹرل کی طرف یعنی عجیب لوگ ہیں کبھی نیوٹرل کہہ کے گالی دیتے ہیں کدھی اپنی مامو بنا لندے انہوں نے یہ میرا خیال ہے یہ انہوں نے مزاک بنایا ہوا ہے کبھی رشتہ داری نکال لیتے ہیں اور کبھی انہیں سر بزار جو ہیں گالی دیتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے ڈالر اس وقت تک نہیں ٹھہرے گا جب تک کہ ملک میں سیاسی استقام نہیں آئے گا جس جس سے زیادتیاں ہوئی ہیں اس سے زیادتی کا ازالہ کیا جائے اور اس کا آغاز نواز شریف عساق دار نون لیگ سب سے زیادہ وکٹمائز ہوئی ہے پولٹیکلی وکٹمائز ہوئی ہے تمام ہماری لیڈرشپ تمام ہمارے جو ٹاپ ٹین لیڈرز ہیں کوئی بلکہ نچلی سطح تک ہمارے کارگرن ٹارگٹ کیے گئے ہیں اسی طرح باقی کچھ باتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے ہم کیونکہ لادلے نہیں تھے ہم لادلے نہیں ہیں تو سب کے لیے جن سے زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتیوں کا ازالہ کریں تاکہ اس ملک میں فیر اینڈ فری الیکشن اور سیاسی استقام آسکے میں نے لمبی ساڑی پریس کانفرنس میں اسی کا جواب دیا تینکیو بہر بھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا